طلب کرتا ہے اب میں بہت بہت بڑی خربانی کی واقعہ سنا کے وہ بہت زیادہ ہونے کہ میں صرف یہ کہوں گا فرائض پر تو کمس کو عمل کیجئے یہ خربانی دی تھوڑی باقی آزمائیں سے یہ تو بہت بہت بڑی باقیات ہم تو دھک کے برابر بھی اسلام کے لئے آزمائیں نہیں جانا چاہتے تو کمس کمون فرائض کو ادا کیجئے جن کے وجہ سے اللہ رب العزت کئی شکر ہوں گا اور اللہ نعمتوں کو باقی رکھیں گے وہ چیزیں جن کے اندر ہم نے حرام کاریاں اختیار کر لیا اپنے معاملات میں کمس کم ان سے بچنی کوئش کی اس لئے کہ حرام سے اگر ہم بچ گئے تو سب سے بڑے عابد ہوگا ہم سب سے بڑے عبادت گزار ہوگا باقی ساری عبادت ہے اور یہ حرام کاریاں نہیں چھوٹی ہیں حرام سے بچنا ہے سب سے بڑے عابد ہو جانا اتنا تو کمس کم کرنا ہے لیکن مسئلہ تو یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں یہ بھی ہم سے تو خالی اگر میں ایک چیز کہونا تو وہ ہی نہیں ہو رہی سنت کے مطابق اگر شادی کر لو بولے تو وہ ہی نہیں ہوتا باقی تو اب ہائے بغیرہ اس سے بڑے کوئی چیز ہم کرنے کو تیانے ساری چیزیں من اور ان دنیا کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق ہی ہم کریں گے اور دنیا بھی اللہ سے اچھی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی جاتے خیلت خلال جنت والا پروانہ چاہتے ہیں تو مرتے ہیں اللہ نے بولنا فرشتہ نہیں جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ یہ نہیں ہوتا دنیا میں خربانیاں دیئے وغیر یہ مخامات اتنے آسانی سے حاصل نہیں ہوتے ہیں یہ عظیم خربانیوں کا نتیجہ ہے جنت میں جو جا رہے ہیں عظیم خربانیوں اپنے نفسوں کو انہوں نے اتنا زیر کر دیا اتنا دبا دیا کہ اپنی جان بھی اپنے رب کے لئے نکال دی یہ ہوتا ہے ہم سے تو ایک رسم نہیں چھوٹی ایک رسم جو دنیا نے بنا دیئے جو ہر قسم کے فیلم میں ہم نے اپنا لئے یہ کام اس مطابق سنت یہ ہے نہ آئیں یہ کام ایسا سنو نہ آئیں فلاں کام ایسا سنو نہ آئیں اور میں بار بار کہتا ہوں میرے بھائیوں سلفیت یا کتاب اور سنت صرف نماز کو کتاب اور سنت کے مطابق پڑھنا نہیں ہے سلفیت یہ ہے کہ عقیدے سے لے کر عبادت سے لے کر معاملات سے لے کر اخلاقیات سے لے کر چہرہ اور لباس سے لے کر ہر چیز میں چھل گیا یہ سلفی آ رہا ہے صرف نماز میں صرف نماز میں نماز بھی ہے لیکن صرف نماز میں ہر چیز میں لگے کہ یہ ہے وہ لوگ جو سلف گزرے وے نیک لوگوں کے طریقے جو سب سے اول صحابہ پھر تابعین اور تابع تابعین اس کے بعد کے دیگر لوگ جو نیکوکار گزرے چلکی کہ ماشاءاللہ یہ وہ لوگ ہے اور یہ وہ لوگ ہے جو سلف کے واقعات پڑ پڑ کر سلف جیسی خربانیاں بیتے رہے ہیں اور یہ لوگ جانتے ہیں ان کی دنیا گئی تو کچھ نہیں ہے یہ اپنی آخرت کیلئے کوشش کرتے ہیں یہ وہ لوگ جو آپ کو صرف کر دیتے ہیں عبادتوں کے اندر یہ وہ لوگ جو ہر چیز کلئے کتاب و سنت کرنے کوشش کرتے ہیں ان کے معاملات بھی کتاب و سنت کے اثر تھیں ان کے اخلاق سے کتاب و سنت چلکھتی ہے ان کے لیندے نے پتا چلتا ہے کہ دینے میں زیادہ کر دیا رہے ہیں یہ اخلاق والے یہ کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں یہ ہر چیز میں وہ لوگ ہیں تو ان کا دین چاہتا ہے ایسا بنانا ہے عظیم خورمانیاں دینا ہے اس کے لیے آگر تو یہ چیز اتنے آسانی سے حل نہیں ہوتی اور نوجوانوں کے لیے خاص طور سے کہوں گے